اسلام علیکم تمام دوستوں کو میرے چینل میں خوش آمدید فرینڈز سین کچھ ہی ہوئے ہیں کچھ چمنی کو ہم نے پیڑ لگوائی ہے اس کی میں نے ہائٹ کر دی تھی پنتالیس فٹ اور موہ تھا اس وقت تقریباً پتالیس انچ تو اس میں ایشو یہ آرہا تھا دو اس میں ایشو تھے ایک تو اس میں ایشو یہ تھا کہ یہ دھوان جو ہے نیچہ پھینکنا شروع ہو گئی تھی کیونکہ اس وقت جو ہے نا سلابے کی ویعہ سے کافی زیادہ چمنیاں گری تھیں اس ویعہ سے ہم نے نا مشورہ کر کے اعلیٰ کہ دو تین بٹھوں والوں سے مشورہ کیا تو اس کی میں نے نا غلطی کی پچاس رہنے دینی تھی اس وقت ہائٹ تھی اس کی چمنی کی 58 یعنی کہ 58 فٹ مگر اس وقت میں نے نا اس کو کروا دیا پنتالیس فٹ اچھا وہ دوسرے بٹھے کی میں نے پچاس ہی کروائی تھی تو اس کی پنتالیس فٹ کروا دی جب کروائی تو ہمارے ساتھ مسئلہ یہ شروع ہو گیا کہ جو ہی موسم ذرا تھوڑا سا آبا رہی ہوتی تو دھوان جو ہے نا وہ ڈسٹرپ کرنا شروع کر دیتا نیچے لیبر بھی ہم بھی ہوتے ہیں تو میں نے کہا کہ چلے اس کی ساتھ نہ تھوڑی سی اس کی آئٹ بڑھا دے تو اس کو ساتھ فٹ کا ہم نے ایک ٹوٹہ لگا دیا ہے اب 52 فٹ ہو گئی ہے تو یہ اب بڑیا کام کرے گی دوسرا مسٹری صاحب کا گلہ تھا کہ وہ کہہ رہے تھے جی جو چمنی ہے نا جی وہ کام نہیں کرتی جی ایسے ایسے ہے اس کا مو جو ہے نا وہ دنک روائیں یعنی کہ مو میں نے آپ کو بتایا نا اس کا تقریبا تھا فورٹی ٹو انچز پہ تالیس انچز تو بہت سارے دوستوں سے مشورہ کیا سب نے یہی رائے دی کہ بھئی جو بلور ہے نا اس کے ساتھ چمنی کا میٹری ختم ہو جاتا ہے معاملہ ہی ختم ہو جاتا ہے یہ صرف دعا اوپر پھیکنے کے لیے ہے ایک پائی پی ہے اب اس کا سکنگ کے ساتھ یا تا کے ساتھ کوئی ریلیشن نہیں ہے تو اس میں سے دس فیصد جو لوگ تھے نا وہ اس چیز سے متفق نہیں تھے وہ کہہ رہے تھے کہ چمنی کا جو ہوتا ہے نا جی اس کے مو کا چاہے بلور لگاؤ پھر بھی تلک رہتا ہے تو حالانکہ میں بھی اس بات کو نہیں مانتا ہے کہ چمنی صرف اور صرف چمنی گرہ بھی دیں تو کام بٹھا پر جو اینا بلور ورک کرے گا اور مال بھی صحیح پکے گا مگر بھائی ایک تو مصری صاحب نے جو اینا تقریباً ایک سال سے میرے پیچھے پڑے تھے ایک یہ دوہیں کا مسئلہ تھا تو ہم نے ایسے کیا جی اس کو ایک تو سات فٹ جو اس کی ہائٹ بڑھا دی ہے اب ففٹی ٹو فٹ ہوگی ہے باون فٹ ہوگی ہے تو ایک تو وہ دوہیں کا مسئلہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اور دوسرا جو مصری صاحب جو اینا وہ بھی راضی ہو جائیں گے اب ان کے پاس کوئی بات نہیں بچے گی کہ یہ جی جو اینا اس فیحہ سے ہمارا جو مال خراب آ رہا ہے تو جب بھی مال خراب آتا تھا تو مورد الزام چمنی ہوتی تھی تو مصری صاحب کو کہتے تھے جی کہ مال ٹھیک کریں جی وہ کہتے تھے جی آپ چمنی ٹھیک کریں جی تو اس لیے ہم نے ان کا جو انا علامہ لا دیا ہے تو اب دیکھتے ہیں جی جو بھی ریزلٹ آئیں گے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اب اس کا مو جو ہے نا فورٹی ٹو انچز سے میں نے کر دیا ہے فورٹی ٹھٹی ٹھٹی انچز تیتیس انچ کر دیا ہے یہ ٹک چیک کر لیں حالانکہ میں چیز سے بلکو لیگری نہیں کر رہا تھا یہ ٹک دیکھ لیں ماشاءاللہ اس میں آپ کو جو ہے نا وہ داس انٹ بھی دوم نظر نہیں آ رہی ہوگی مگر آپ مستری صاحب ہمارے نہیں مار رہے تھے لارلے مستری ہیں آپ ان کی بھی بات ماننا پڑتی ہے پیچھے بھی دیکھ لیں جو کچھی انٹ ہوتی ہے جس کو کالی بھی بولا جاتا ہے وہ بھی کوئی اتنی زیادہ نہیں ہے تو آپ جی مستری صاحب کی ہم نے مان لی ہے تو آپ دیکھتے اس کا ریزلٹ جو بھی ہوگا آپ سے شیئر کریں گے صبح کی جو ہے نا آگ ہم نے رکھی ہوئی تھی تو یہ اپ ڈیٹ تھی جی میں نے کہا آپ سے شیئر کر لیں اب پلستر ہوگی یہ چمنی اوپر سے تو آپ بلور ہم نے ذرا سلو سپیڈ میں سٹارٹ کر دیا ہے دیکھتے جی اس کا ریزلٹ آپ سے شیئر کریں گے جی تو دوستو میں امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند ہے یہ ہوگی ویڈیو کو لائک شیئر ہو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا آگیا جی مستری صاحب جیدہ رانجہ راجی کرنوں کیتا سی ہاں جی مستری صاحب ہون تا دہ رانجہ راجی ہو گیا ہون جی چمنی پھڑا کوئی پہ آ کوئی مسئلہ ہو یا چمنیزہ تھی نہیں ہونا مو ہو گیا ہے تا ڈائی ہے چلو ٹھیک ہو گیا